موسیقی السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں وقت نیوز میں ہوں انہم افسر اور میں ہوں محمد اسامہ وقت نیوز میں شامل کرنے کے وقت ہی چلائیں موسیقی وزریعظم کا لندن میں دل کا آپریشن جاری شہباز شریف کلسون نواز سمیت فیملی کی عراقین ہسپتال میں موجود آپریشن تھیٹر منتقل ہونے سے پہلے وزریعظم کا اپنی والدہ کو ٹیلی فون خصوصی دعاوں کی اپیل آپریشن سے پہلے وزریعظم کا حوصلہ بلند تھا مریم نواز کا ٹویٹ وزریعظم کے کامیاب آپریشن کے لیے ملک بھرنے دعایا تقریبات مسجد نبی کے امام کے جانب سے بھی جلد صحتیابی کی دعا نامور کرکٹرز اور کئی ملکوں کے سربراہان بھی وزریعظم کے لیے دعا کو نواز شریف کے لیے دعایں سوشل میڈیا پر ٹوپ ٹرین بن گیا مختلف عراقوں میں صدقے کے بکروں کے قربانی مہک میں سہل سندھ میں غیر قانونی بھرتیوں پر از خود نوٹس کی سما سندھ حکومت کوئی بھی کام میرٹ پر کیوں نہیں کرتی کیا سندھ میں سب لوگ برابر نہیں ہیں چیف جسٹس سپریم کورٹ کا اظہار برہمی وزریعالہ نے ایک کمیتی بنا دی ہے جو ایک ماہ میں ریپورٹ دے گی سندھ حکومت کے وکیل کی صفائیا یہ درست ہے کہ ہر شعبے میں کرپشن عام ہے ایک دوسرے پر الزام تراشی ہماری نفسیات بن چکی ہے وفاق صوبوں کو تیل اور گیس میں حصہ دینے کے لیے تیار نہیں چیمن سینٹ رزا ربانی کا تقریب سے خطاب ملاکتر منصور کو ولی محمد کا شنافتی کار جاری کرنے کا معاملہ نادرہ کا سابق اسسسٹنٹ ڈیریکٹر کوئٹا سے گرفتار غلا محمد بگٹی دوہزار ساتھ میں ریٹائر ہوا تھا دھرنوں کے دوران اسس پی اسمت جنیجو پر تشدد کیس امران خان اور طاہر القادری کے ناقابل زمانت بورن گرفتاری جاری ملزمان کو بیس جون کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم وارنٹ انصداد دہشتگردی عدالت میں جاری کیے لاہور میں نرسوں کا احتجاز دوسرے روز بھی جاری گرمی سے ایک نرس بے ہوش ہو گئی ہسپتال بنتکر مال گورڈ بند ٹراپک کی روانی متاثر مطالبات کی منظوری تک احتجاز جاری رہے گا ہرتالی نرسوں کا اعلان پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں اوگرہ سفارشات جزبی طور پر مسترد ذرائع کے مطابق حکومت کا پیٹرول اور ہائی اکٹین کی قیمت میں اضافہ نہ کرنے کا فیصلہ ہائی سپی ڈیزل شہ کی بجائے تین روپے چونکیس پیسے مہنگا کرنے کا فیصلہ لائی ڈیزل چار کی بجائے دو روپے تئیس پیسے مٹی کا تیل ایک روپے اٹھاننے پیسے مہنگا ہوگا سلامی قومی کرکٹر دانش کنیریا بیوی بچوں سمیت بھارت منتقل ہو گئے فابندی کا شکار دانش کنیریا اتوار کی راکھ بھارت گئے تھے بھارتی ریاست مہراشترہ میں اسلحے کے ڈیپو میں آتی زرگی سے دھماکا دو افسران سمیت بیس پوجی حالات انیس زخمی ہو گئے اور افغانستان میں طالبان کا برس پر حملہ سولہ افراد ہلاک مسلح طالبان متعدد مصافروں کو بھی ساتھ لے گئے غیر ملکی خبر جنسی